ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناسٹین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ہماری ترجیح ہے کہ سب سے پہلے تعلیم میں ایک نصاف لے کر آئیں القادی یونیورسٹی کے اکیڈمنٹ بلوکس گفت تاہی تقریب وزیراعظم کا خطاب عمران خان کا کہنا تھا کہ ذہنی غلامی جسمان غلامی سے زیادہ بری ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سے ہر ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ اومی کرون کے داخلے کو روکنا نہ ممکن ہے کرونا کی نئی قسم پرانے کی نزبہ زیادہ پھیل رہا ہے جو کہ خطرناک ہے پاکستان میں کرونا کیسز کی مضبط شرح کم ترین سطح پر ایک دن میں ایک سو چھہتر کیسز ریپورٹ کرونا وارث سے مجموعی امبات اٹھائیس ہزار سانس سو اٹھارہ ہو گئیں چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے مزید نو افراد انتقال کر گئے ساکب نصار آوڈیو جن کا کیس ہے انہوں نے عدالت آنے میں دلچسپی نہیں لی اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈیمارکس دیئے ہیں کہ کیا ہم ان کے ہاتھ میں کھیلیں جنہوں نے چیف جسٹس کی آوڈیو لیگ کی مختلف سیاسی قوتیں مختلف بیانییں بناتی ہیں مگر عدالت نہیں آتی گھر میں سب کی bicycle مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com جالم کی القادی یونیورسٹی کے اکیڈمیٹ بلوکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ایمان والا آدمی بہت سی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے انسان کا ایمان زنجیرے توڑ دیتا ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر عظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایک وقت لوگ ماضی میں پاکستان کو تیزی سے ترقی کرتا ملک دیکھتے تھے اللہ کا انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ایمان کا ہے جالم کی القادی یونیورسٹی کے اکیڈمیٹ بلوکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ایمان والا آدمی بہت سی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے انسان کا ایمان زنجیرے توڑ دیتا ہے انہوں نے کہا کہ سیرت النبی پر عمل کرنے تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو اقبال کا خواب تھا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہی ہماری سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا وزیر آزم نے کہا کہ ملک میں تعلیم کے تین سسٹم کی وجہ سے قوم تقسیم ہو گئی ہماری ترجیح ہے کہ سب سے پہلے تعلیم میں ایک نصاف لے کر آئیں ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے زیادہ بری ہے وزیر آزم نے کہا کہ کسی ملک پر کرپٹ لیڈر سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں ہو سکتا لیڈر کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر لے آئے ملک میں میریٹ کا نظام ہونا چاہیے وزیر آزم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مجھے سیاست میں آنے سے پہلے جانتے تھے سیاست میں جتنے لوگ پہلے آئے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا میں سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے آیا وزیر آزم نے کہا کہ ذہنی غلامی جسمانی غلامی سے زیادہ بری ہے عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کردار چاہیے سچ اور انصاف کے بغیر کوئی بڑا لیڈر نہیں بن سکتا ملک میں سب سے بڑا مسئلہ مغربی ثقافت کا عام ہونا ہے اسلام کے خلاف جب کوئی معاملہ ہو تو پاکستان سب سے آگے ہوتا ہے بدقسمتی سے کلونیلزم کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذہنی غلام ہیں جو اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکتے وہ زیادہ خوفناک ہیں جسمانی غلامی سے تو علامہ اقبال وہ تھے جو کہ ارجنل تھوڑ تب دیا جب وہ معازنہ کر بیٹھے کہ یہ مغربی سیویلیزیشن کیوں پر گیا اور ہم ہمارا کیوں زوال آیا اور پھر انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ میں جواب بھی دیئے کہ ہم ایک وقت تو یہاں تھے اور ہم یہاں ہیں کیوں ہیں وزیراعظم کے معامل خصوصی برائے سے ہر ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ اومی کرون کے داخلے کو روکنا ناممکن ہے کرونا کی نئے قسم پرانے کی نزبہ زیادہ پھیل رہا ہے جو کہ خطرناک ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کرونا کی نئے قسم ملک میں داخل ہوئی تو ہمارے پاس وقت محدود ہوگا وزیراعظم کے معامل خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے وفاقی وزیر اسد عمر کے ہمراہ پریس کنفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین لگوانے سے ہی اومی کرون سے بچا جا سکتا ہے اومی کرون سے نمٹنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک رابطے میں ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ اومی کرون کے داخلے کو روکنا ناممکن ہے کرونا کی نئے قسم پورانے کے نسبت زیادہ پھیل رہی ہے جو کہ خطرناک ہے ویکسین لگوانے سے ہی اومی کرون سے بچا جا سکتا ہے چونکہ دنیا ساری کنیکٹڈ ہے سینکڑوں ممالک ہیں اور ان کے آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں تو اس کے داخلے کو ناممکن بنانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا چیزیں باقی رہتی ہیں ہمارے پاس سب سے اہم چیز یہ باقی رہتی ہے کہ ہم اپنی ویکسینیشن کو اس زور سے اوپر لے کے جائیں کہ ہماری جو نہتی پاپلیشن ہے جن کو ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگی اس کو ہم ویکسینیشن لگوا دیں چنانچہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں کوئی سستی نہ کیجئے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں کورونا کیسز کی مضبط شرعہ کم ترین سطح پر برقرار ہے ایک دن میں نو مریض جام بہاک اور ایک سو چھتر کیسز رپورٹ ہوئے اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں پاکستان میں کورونا کیسز کی مضبط شرعہ کم ترین سطح پر برقرار ہے ایک دن میں نو مریض جام بہاک اور ایک سو چھتر کیسز رپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کورونا وبا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار شاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے مزید نو افراد انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مچموئی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار سات سو اٹھارہ ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں انتیس ہزار پانچ سو تیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے ایک سو چھتر افراد میں کرونا مصبط نکلا اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مصبط آنے کی شرعہ صفر اشاریہ پانچ نو فیصد رہی اسلام آباد ہائی کوٹ نے ریمارکس دیا ہے کہ ساقب نسار کی لیک آڈیو جن کے کیس سے متعلق ہے انہوں نے عدالت آنے میں دلچسپی نہیں لی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے ریمارکس دیا ہے کہ ساقب نسار کی لیک آڈیو جن کے کیس سے متعلق ہے انہوں نے عدالت آنے میں دلچسپی نہیں لی ہائی کوٹ میں سابق چیف جسٹس ساقب نسار کی آڈیو ٹیپ اور عدلیہ پر دیگر الزامات کے خلاف درخواست کی سامات ہوئی درخواست گزار نے کہا کہ عدلیہ پر الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے عدلیہ کی آزادی کے تحافظ کے لیے آڈیو جالی ہے یا اصلی ہے تائین کرنا ضروری ہے چیف جسٹس اثر منولا نے ریمارکس دیئے کہ جوڈیشل ایکوٹیزم کے باعث پہلے ہی عدلیہ کو بہت نقصان ہو چکا چیف جسٹس پاکستان کی آڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے کیا انہوں نے یہ ریلیس کی یا کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے نے فرض کریں آڈیو درست بھی ہے تو اصل کلپ کہاں کس کے پاس ہے جسٹس اثر منولا نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کس کس چیز پر آپ انکوائری کریں گے میرے مطالق کہا جاتا ہے کہ کوئی فلائٹ لے لیا کیا اس کی انکوائری کرنے بیٹھ جائیں گے جسٹس اثر منولا کا کہنا تھا کہ جن کے کیسے سے مطالق ٹیپ ہے انہوں نے معاملہ عدالت لانے میں دلچسپی نہیں دکھائی مختلف سیاسی قوتیں مختلف بیانیے بناتی ہیں مگر عدالت نہیں آتی جب وہ عدالت نہیں آتے تو کوٹ کو بھی یہ دیکھنا ہے نیت کیا ہے آڈیو ٹیپ کس نے ریلیس کی اور کیسے ریلیس کی کیا ہم ان کے ہاتھ میں کھیلیں جنہوں نے یہ کیا وکیل سلاودین نے کہا کہ جو اصل متاثرہ فریق ہیں وہ سامنے نہیں آتے یہی مسئلہ ہے ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سامات ہونے پر آٹارنی جنرلن سے معاملت لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کیس میں پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر کے آٹھ دسمبر کو جواب طلب کر لیا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ایک جائنا سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں لیا رہا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے ہیں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ ہاں سارا سنا قادم کاؤک پاروکی نینجز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان